نروضہ کیس سے جڑی ہوئی خبر کے ساتھ جہاں پر عامل شاہ نے نروضہ کیس میں گواہی دی ہے اس میں شاہ نے مایا کودنانی کے ہنسہ کے دن ویدان صباح میں موجود رہنے کی گواہی دی ہے خجرات میں سال دوہزار دو میں ہوئے نروضہ پاتھ یا دنگوں کے معاملے میں گواہی کے لیے بی جے پی ادھیکش حامل شاہ کو احمد آباد کی اسائی ٹی کوٹ وہ پہنچے اور شاہ نے کوٹ کو بتایا کہ ہنسہ والے دن مایا کودنانی بیدان صباح میں موجود تھی مایا کودنانی بھی بیدان صباح میں حاضر تھی انہوں نے بتایا اور ساتھی بتایا کہ گودھرات ٹرین کانڈ میں مارے گئے لوگوں کو سدن میں اس دن شدھانجلی دی گئی تھی ویسائٹی کوٹ میں شاہ کی گواہی ہوئی گواہی کے لیے آمیش شاہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ کودنانی اس سمیں بیدان صباح میں موجود تھی 2002 میں نوڈا پارٹیا کیس یہ دنگا ہوا تھا اور اس کیس کے سلسلے میں اسائی ٹی کوٹ میں امیش شاہ کی یہ اہم گواہی احمد آباد اسائی ٹی کوٹ میں امیش شاہ کا بیان آیا ہے انہوں نے بیان دیا ہے مایا کودنانی اس وقت بیدان صباح میں موجود تھی پورا پٹیل ہمارے سماندہ تھا ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں پورا اب امیش شاہ کی اہم گواہی اور انہوں نے ساپ کہا کہ جو امیش شاہ کی گواہی ہے وہ کافی مہتو پورنے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے امیش شاہ نے اپنا بیان دیا پہلے تو یہ کہا کہ سویرے ساتھ بجے بے وہ ان کے گھر سے ویدان صباح جانے کے لئے پہنچے اس کے بعد جو سردان جلی دی گئی 2002 گودرا ٹرین کان میں مارے گئے لوگوں کو سردان جلی دی گئی اس وقت مایا کودنانی موجود تھی بعد میں وہ قریب ساڑھے نو سے دس کے بیچ سولہ سیویل اسپتال پہنچے جہاں جو گودرا ٹرین کان کے کچھ ڈیٹ بوڈیز لائی گئی تھی ان کے پریوار والے تھے وہاں پہنچے اور وہاں سے باہر نکلتے وقت انہوں نے مایا کودنانی کو بھی وہاں دیکھا تو یہ ایک مہتوکن گواہی ہے سب سے بڑی بات یہ بھی ہوئی کہ دونوں وہاں پر موجود تھے سولہ سیویل اسپتال میں اور وہاں پر ان دونوں کو کودن کر کے ایک ہی پولیس جیپ میں ان کی گاڑیوں تک پہنچایا گیا ہے تو مایا کودنانی کے لیے یہ جو امیشہ کا بیان ہے وہ کافی مہتوکن سابط ہو رہا ہے دوسری بات پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی رولین پارٹی کے ادیکش نے کود کے کٹھرے میں کھڑے ہو کر دونوں ہی پکش یعنی اکرس ایکزامین میں بھی اپنے سوالوں کے جواب دیئے